دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فائنسل انیلسس کیسے بنتے ہیں دوستو فائنسل انیلسس کیسے بنتے ہیں اس کو جاننے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فائنسل انیلسس کیا ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے دوستو فائنسل انیلسس بیجنس انڈسٹی میں فائنسل شیطر کے وشے سگ کے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہوگا کہ جب کوئی بیجنس انڈسٹی ہوتی ہے تو اس میں اتار یا پھر چڑھاؤ آتے رہتا ہے مارکٹ میں تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کمپنی کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ دلانے کے لیے کمپنی کو گھاٹا نہ لگے جب بیجنس ڈاؤن میں جاتا ہے مارکٹ ڈاؤن میں جاتا ہے تو اس کو ایکسپرٹ کی طرح ایک طرح سے ہوتے ہیں جو کی مارکٹ کے اپن ڈاؤنز جو ہوتے ہیں اس کو منز کرنے کے لیے فائننسل انلسز کی ضرورت پڑتی ہے اب ان کا کام کیا ہوتا ہے اس کو آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں تو اگر آپ ایک فائننسل انلسز بنتے ہیں تو آپ کو فائننسل انلسز کے پروگرامنگ کے بارے میں یعنی جو بھی بجٹ ہوتی ہے کیا کیا مارکٹ میں آپ ان ڈاؤنز ہو رہا ہے یہ ساری چیزوں کو انلسز کرنا ہوتا ہے اور انہی کام کو کرنے والے کو ہی فائننسل انلسز کہا جاتا ہے اب یہ کیسے بنتے ہیں ان کے لیے کون سا سکلز ہونا چاہیے یہ آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے اگر آپ بننا چاہتے ہیں ایک فائننسل انلسز سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کے پاس کون سی سکلز ہونی چاہیے دوستو اگر آپ ایک فائننسل انلسز بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ڈاٹا انلسز کی جانکاری ہونی چاہیے فائننسل انلسز کی جانکاری ہونی چاہیے فائننسل مونڈلنگ کی جانکاری ہونی چاہیے اسٹیٹک سوچ آپ کیا ہونی چاہیے نیرنے لینا آنا چاہیے اس کے ساتھ مارکیٹنگ سکلز میتھ سکلز میتھ میں بھی آپ کو اچھی پکڑ ہونی چاہیے کمپریہنسن کی انگلیز آپ کو نولیج ہونا چاہیے اور بھی جو بھی سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہو یہ ساری سکلز آپ کو یہاں پر ریکوائیڈ ہوتی ہے اگر آپ برنا چاہتے ہیں فائنلسل انیلسل اب بات کرتے ہیں کہ فائنلسل انیلسل بننے کے لئے آپ کے پاس کون کون سی کورس کی ڈگری ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ یوکتہ کیا ہونی چاہیے تو سب سے پہلے آپ کا 12 پاس ہونا چاہیے 12 ہے آپ کا سائنس سسٹیم یا پھر کومرس سسٹیم سے ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے گریجویشن آپ بی بی اے کر سکتے ہیں یا پھر بی کوم کورس کر سکتے ہیں وہ بھی آپ اکاؤنٹنگ میں کر سکتے ہیں میٹھ میں کر سکتے ہیں یا پھر فائننس میں کر سکتے ہیں دین آپ کو آپ ماشٹر ڈگری لینے ہوتی ہے ماشٹر ڈگری میں آپ ایم بی اے کورس کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایم کوم کر سکتے ہیں تو یہ ساری کورس کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے اور کم سے کم کئی کسی بھی کمپنی میں کم سے کم چھو مینی یا پھر سال بھر کا ایکسپیرینس بھی کئی ساری جوب کے لئے ہاں پر مانگا جاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک فائننس بننے کے لئے آپ کے پاس کونسے ٹاپ لیول کے سرٹیفکٹ جیسے کی آپ چریکٹیف کاریکٹر فائننسیل اینلسس یا پھر آپ سرٹیفائیڈ پبلک اکاؤنٹنگ اس کا پاس سرٹیفکٹ فائننسیل پلانر یہ کچھ ٹاپ لیول کے جو سکرین پر آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ کچھ ٹاپ لیول کے سرٹیفکٹ ہوتے ہیں ماشٹر ڈگری یا پھر بیچلر ڈگری میں بات کریں تو آپ بیسی کونٹیٹیو فائننسیل میں کر سکتے ہیں ایڈوانس فائننسیل اینلسس جو بھی سکرین پر آپ دیکھ پا رہا ہوں گے ماشٹر ڈگری کے لئے یہ سارے کورسز آپ لے سکتے ہیں تو کئی سارے کریر آپشن آپ کے پاس یہاں بے ہوتے ہیں کورسز کے آپ کے پاس ہوتے ہیں اگر آپ بننا چاہتے ہیں فائننسیل اینلسس کیسے پس میں کر سکتے ہیں کم سے کم بیجنس سٹر ٹکس کیفرود لینا ہوتا ہے اس کے بعد کسی بھی کمپری میں فائنسل لنسز کے جوب کے لئے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ کا لیا جاتا ہے انٹیروی اور انٹیروی کو کلیر کرنے کے بعد آپ بن جاتے ہیں ایک فائنسل لنسز اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ فائنسل لنسز کے کورسو کر لیتے ہیں تو کون کون سے اور بھی جوب پہ سکتے ہیں آپ فائنسل لنسز تو بنی سکتے ہیں اس کا ساتھ کون سے جوب پہ سکتے ہیں اگر آپ فائننسل فیلڈ میں یعنی بی بی اے کرتے ہیں یا پھر آپ بی کوم کرتے ہیں ماسٹر ڈگری لیتے ہیں آپ بجنس ایسٹیٹکس میں یا پھر میتھ میں تو آپ یہ ساری جوپ آپ پاس سکتے ہیں بات کرتے ہیں ان کے سیلی کیا ہوتی فائننسل مینجر کی فائننسل انسلس کی تو ان کی سیلی کافی ایک اچھی خاصے ان کو سیلی ملتی ہے جیسے کہ اگر رسک مینجر بنتے ہیں تو لگ بھگ 10 سے 11 لاکھ انویسٹ مینجر بنتے ہیں تو 7 سے 8 لاکھ چیرٹر فائننسل ایسس بن سکتے ہیں تو لگ بھگ 10 سے 11 لاکھ سی او بنتے ہیں کسی کمپنی میں تو 15 سے 40 لاکھ روپے پرائیویٹ بینکر بنتے ہیں تو لگ بھگ 9 سے 12 اور فائننسل انسلس کی بھی لگ بھگ آس پاس ہی ہوتی یعنی لگ بھگ 6 سے 10 لاکھ روپے منتری کے آپ ارنک امہ سالانہ ارن کر سکتے ہیں سٹارٹنگ سالی کے بات کر رہے ہیں اور جیسے آپ کا ایکسپیرنس بڑھتا رہتا ہے آپ کی سالی یہاں پر بڑھتی رہتی ہے دوستہ آئی ہوپ آپ سمجھ گئے کہ فائننسل انسلس کیسے بنتے ہیں کون سا کاؤرس کرنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ان کا کام کتنی سالی ملتی ہے ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دے دیئے دوستو ویڈیو سے لیٹے کوئی بھی آپ کے مند میں کوئیسٹن ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نسٹو ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں